جذبات میں گہرائی ہے الفاظ میں دم ہے شائر کا اساسا تو مہد زور قلم ہے جینے کا ہنر سب کا جدا ہے تو بیان بھی جتنا بھی سنو دیکھو پڑو اتنا ہی کم ہے اتنا ہی کم ہے سنو دیکھو پڑو سنو دیکھو پڑو سنو دیکھو پڑو اگبر الہبادی کا قطع ہے کہ الگ رہیں تو جدائی سے آہ آہ کریں جو ملکے بیٹھیں تو کمبخت یہ زہر اُگلنے لگیں عجب سلکتی ہوئی لکڑیاں ہیں لشتے دار الگ رہیں تو دھوما دیں ملیں تو جلنے لگیں تلاتم ان کی زندگی کا ایک حصہ بن گیا جس میں بار بار وہ یہی کہتے رہے کہ نہ وہ مغربی بن سکے نہ مشرقی بن سکے لیکن ایک طرف وہ مشرق کے عادتوں کا مشرق کے کلچر کے انتہائی دلدادت ہے دوسری طرف اپنی ہی اولاد کو انہی نے لندن بھیجا پڑھنے کے لیے دوسری طرف اپنی ہی اولاد کو انہی نے لندن بھیجا پڑھنے کے لیے دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں زندہ ہم اگر زیست کی لذت نہیں باقی زندہ ہم اگر زیست کی لذت نہیں باقی ہر چند کی ہوں ہوش میں ہوشیار نہیں ہوں ہر چند کی ہوں ہوش میں ہوشیار نہیں ہوں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں موسیقی گزر جاؤں گا بے لوس اس خانہ اے ہستی سے گزر جاؤں گا بے لوس سایا ہوں فقط نقش بدیوار نہیں ہوں سایا ہوں فقط نقش بدیوار نہیں ہوں دنیا میں ہو دنیا کا طلب گار نہیں ہوں وہ گل ہوں خزا نے جسے برباد کیا ہے وہ گل ہوں خزا نے جسے برباد کیا ہے اُلجوں کسی دامن سے میں وہ خار نہیں ہوں دنیا میں ہو دنیا کا طلب گار نہیں ہوں موسیقی دنیا میں ہو دنیا کا طلب گار نہیں ہوں موسیقی دنیا میں ہو دنیا کا طلب گار نہیں ہوں موسیقی 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 ہم نے اپنی روایات کو جس طرح ریجٹ کیا ہے اکبر اس کا مخالف ہے تبدیلی رکتی نہیں ہے تبدیلی قدرت کا طریقہ ہے جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا وہ رک نہیں سکتا لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم جب آنے والے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے آنے سے جو چیزیں ختم ہو رہی ہیں ان کی قدر و قیمت کیا ہے اکبر نے ہمیں ان کی قدر و قیمت یاد دلائی اگر اس ذیاں کا احساس اکبر ہمیں دلاتا ہے تو وہ ایک بڑی سماجی خدمت انجام دے رہا ہے اس کے لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہئے گاندھی کے کارنامے میں جو ایک مہاکاوی آتمک تتو تھا پورے بھارتی سہیتے میں اس کی شناخت کرنے والے اکبر الہبادی پہلے تھے اس بات کو میں زور دیکھ کرنا چاہوں گا گاندھی نامہ کا جو پہلا شیر ہے کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان قلاب آیا ہے نئی دنیا نئے ہنگامہ ہے شاہ نامہ ہو چکا اب دورے گاندھی نامہ ہے یہ جو اپک ڈیمینشنز گاندھی کے سٹھگل کے تھے اس سے اکبر الہبادی صاحب کو شاہ نامہ یاد آتا ہے جو مہاکاوی آتمکتہ شاہ نامہ میں ہے وہی مہاکاوی آتمکتہ گاندھی کے سنگھرش میں بھی دکھائی پڑتی ہے اکبر الہبادی ان کا ایک شیر ہے گاندھی نامہ کا سائنس کی ترقی تو فیض ارتکہ ہے لیکن زہور گاندھی فرمائیے یہ کیا ہے تو یہ چماتکار گاندھی کے پرادربھاؤں میں تھا اس چماتکار کو چندھت کرنے والے وہ پہلے بڑے شاعر اس ہندوستانی مہدیب کے ہیں وہ اور سنایے مرزا اسلام بیگ کب تک شریف لائے ہیدر آباد سے بس دو دن پہلے ہی لوٹا ہوں بھائی کیا حال ہیں اہلِ ہیدر آباد کے وہاں ہمیں بھی کوئی یاد کرتا ہے کہ نہیں جناب آپ کے کلام کے چار دانگ آلم میں ڈنگ کے بج رہے ہیں جسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں آباد سے آیا ہوں وہ بس آپ ہی کے بارے میں باتیں کرنا لگتا ہے وہاں کے ہر شخص کو آپ کے اشعار زبانی یاد ہیں لوگ سناتے رہے اور میں سنتا رہا میں حبیب پچھلے ہفت سے بپال گیا تھا وہاں بھی لوگوں کا یہی یاد دیکھا حبیب گنج سے لے کر ابراہیم پورے تک ہر شخص آپ ہی کا مدہ نظر آیا پہلے لوگ آباد کے امروت کا ذکر کیا کرتے تھے اب آباد کے حضرت اکبر کا نام نامی زبان زدے خاص و عام رہتا ہے اور یقین مانیے آپ کی شہرت و مقبولیت کو دیکھتے ہوئے کئی لوگ خود کو آپ کا شاگرد بتانے لگے ہیں اور فقر سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے شاگرد ہیں حالانکہ ہیں نہیں آپ کی بات سن کر مجھے یاد آیا کہ حیدر آباد میں تو ایک صاحب نے یہ خبر اڑا رکھی ہے کہ اکبر علاہ آبادی میرے شاگرد ہیں واقعی حیدر آباد میں اپنے قیام کے دوران میں نے دو تین لوگوں سے یہ بات سنی کہ مچھلی کمان میں رہنے والی کسی شخص نے یہ افوا اڑائی ہے بھائی ممکن ہے مولوی صاحب کا یہ ارشاد سچ ہو کیا مطلب یاد آتا ہے بچپن میں ہمیں ایک مولوی صاحب کے سپرد کیا گیا تھا وہ ہمیں علم سکھاتے تھے اور ہم انہیں اکل برسوں کی کوششوں کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہم دونوں اپنی اپنی کوششوں میں ناکام رہے نہ مجھے علم آیا نہ انہیں اکل اس کے بعد دل برداشتہ ہو کر وہ ہائدر آباد چلے گئے ہو سکتا ہے یہ یہی مولوی صاحب رہے ہیں اب آپ کو کیا لکھوں آپ کو تو معلوم ہی ہے میرا بیٹا سید اشرت حسین ویلائیت گیا ہوا ہے تین سال کا قرار تھا چھ سال گزر گئے میاں اشرت نہیں آئے کیمبریس سے بیئے تو ہوئے مگر بیریسٹری ابھی تک پاس نہیں کی نامعلوم کیا کر رہے ہیں مصارف اور پریشانی کی حد نہیں رہی دعا فرمائیے کی جلد آئیں میں نے کس گرس سے اور کن خیالات کے بنا پر ان کو وہاں بھیجا تھا یہ ایک الگ داستان ہے وہ ایک ایسا شاعر ہے جس نے اپنے پورے اہد کو متاثر کیا ہے اس نے جو زبان استعمال کی اپنی شاعری میں بنیادی طور پر وہ زبان وہ تھی جو عام فہم تھی اور جس کے اندر اس نے کنائوں کا استعمال کیا اور ایسے کنائوں کا استعمال کیا جس کے ذریعے اس نے لوگوں تک اپنی بات کو زیادہ موثر طریقے سے پہنچایا اس کے اندر جب اس نے اپنے سٹیٹائر کا استعمال کیا تو جو اثر حاضر کے اس کے دور کے مسائل تھے اور بالخصوص جو انگریزی تسلط تھا ہندوستان کے اندر اس تسلط کے وجہ سے جو مسائل اوبر رہے تھے ہمارے سماجی لیویل کی اوپر ہمارے اقتصادی لیویل کی اوپر ہمارے شعوری لیویل کی اوپر اور ہمارے جو خاندانی اقدار اس سے متاثر ہو رہے تھے اس کی اس نے نشان نہیں کی اور اس کے خلاف اپنے احتجاج کا اس نے مظاہرہ بھی کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے طرف لوگوں کی توجہ کا مفضول بھی کرایا تو اس حتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بلا نمائندہ شعر ہے ایک بہت اہم شعر ہے اور اس کی پوری شعری نہ صرف اپنے دور کی اکاسی کر رہی ہے بلکہ اپنے دور کے مسائل کی بھی اکاسی کر رہی ہے اپنے دور کے کرد کی بھی اکاسی کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کو اور ہندوستانیوں کو ان کے اقدار کی ان کی وجود کی ان کی اصل شناخت کی یاد بھی دل آ رہی ہے اس شعری کو آج کے دور میں بالخصوص لوگوں کے سامنے پیش کی جانے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہمارا یہ نیا دور ایک بار پھر اسی کشمہ کا شکار ہے ہم ایک نئے ویلی سسٹم جو کلیش آ رہے ہیں اس کا ایک بار پھر شکار ہو رہے ہیں اور اس موقع پر ایک بار پھر ہم کو اُس پیغام کی یاد دہانی کی ضرورت ہے جو اس کی شعری کے ذریعے ہم تک پہنچ جارہا ہے مجھے الاباد دیکھنے کی بڑی آرزو تھی خدا نے وہ آرزو بھی بوری کر دی سنگم دیکھنے کو ملا دریا کنارے سیر بھی بہت اچھی رہی مزہ آ گیا تھا اب میں کل تمہیں خسرو باغ لے کر جاؤں گی دیکھنا وہاں جا کر بڑا مزہ آئے گا وہ تو آئے گا ہی لیکن جانکے میں تمہیں ایک زہمت اور دینا چاہتی ہوں زہمت کیسی گوھر بندی خدمت میں حاضر ہے تم کہو تو صحیح اکبر علابادی صاحب سے ملنے کی میری دلی تمنہ ہے بڑے اچھے شاعر ہیں ان کا صوفیانہ کلام تو بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے صوفیانہ کلام تو انہوں نے بہت کم لکھا ہے ضریفانہ کلام مجھے ان کا بہت پسند ہے اپنی اپنی پسند کی بات ہے جانکے اچھا یہ بتاؤ کیا تم میری ملاقات ان سے کروانے کے لیے کوئی صورت نکال سکتی ہو یہ کونسی بڑی بات ہے میں کل ہی تمہیں ان سے ملوانے لے جاؤں گی یہ بہتر رہی گا آداب ہر سے آداب آداب تشریف رکھئے شکریہ حضور محترم کلکتہ کی مشہور اور معروف مغنیہ گوہر جان ہے یہ آج کل ایلا باد آئی ہوئی ہے آپ سے ملاقات کا بڑا ہی اشتیاک تھا اس لیے آج بہر ملاقات حاضر ہوئی ہیں میں نے بھی بہت نام سنا ہے ان کا لوگ کہتے ہیں بہت خوب گاتی ہیں ذرا نوازی کے لیے شکریہ بھلا بندی کس قابل ہے ویسے میں نے آپ کا بھی بہت نام سنا ہے میں نے آپ کی شاعری بھی پڑی ہے خوب لکھتے ہیں آپ آپ پڑ صاحب میری آرزو تھی کہ میں آپ سے ملاقات کروں اور دیکھیں آج خدا نے میری یہ آرزو بھی پوری کر دی آج میری آپ سے ملاقات ہو رہی ہے کیا کہوں میں نہ نبی ہوں نہ امام نہ غوث نہ ولی اللہ کی قابل زیارت سمجھا جاؤں میں خود کو متکھولے گورنمنٹ کہتا ہوں پہلے جج تھا ریٹائر ہونے کے بعد اب صرف اکبر رہ گیا ہوں انکسار ہے آپ کا ورنہ آپ تو اس اہد کے سب سے ممتحس شاعر ہیں آپ کی تخلقات پڑھنے اور پسند کرنے والے اس ملک کے گوشے گوشے میں موجود ہیں مندانم کی منانم میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں مگر اس وقت کچھ حیران اور پریشان ہوں حیران ایسی کیا بات ہے حضور پرنور آپ اتنی دور سے تشریف لائیں ہیں میں حیران اور پریشان اس لیے ہوں کی آپ کے خدمت میں کیا پیش کروں اخلاق کون ہے گوہر کے سیوا سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے شوہر کے سیوا اکبر حل آبادی مشرقی تہجیب و تمدن کے زائدہ و پروردہ تھے مشرق کی اخلاقی اور سماجی قدریں انہیں بے حد عزیز تھیں اور انگریزوں کے زمانے میں جب ان قدروں کو ٹھیس پہنچائیں جا رہی تھی ان قدروں پر جب مغربی قدروں کو لادنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور مغربی قدریں مسلط کی جا رہی تھی ایسے وقت میں اکبر حل آبادی نے اپنی قدروں کا مشرقی قدروں کا تحفظ کرنے کا بیڑا اٹھایا اور انہوں نے اپنی شائری کے ذریعے سے یہ کام سر انجام دیا اکبر اپنے ایک شہر میں کہتے ہیں کہ نظم اکبر کو سمجھ لو یادگار انقلاب یہ اسے معلوم ہے تلتی نہیں آئی ہوئی اکبر بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ الٹے دھارے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایک بڑھتے ہوئے طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ وہ الٹے دھارے چل سکیں گے اور نہ اس طوفان کو پوری طریقے سے روکنے میں وہ کامیاب ہوں گے لیکن اس کے بہوجود انہوں نے اپنی جد و جہد جاری رکھی اور قوم کو آگاہ کیا کہ وہ جس راستے پر جا رہے ہیں وہ راستہ بہتر راستہ نہیں ہے جزبات میں گہرائی ہے الفاظ میں دم ہے شائر کا اساسا تو مہد زور قلم ہے زور قلم ہے موسیقی 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 موسیقی